اس کے پر آپ توجہ دیں اور اس کے لیے آپ چند مالکان ٹی وی کے اور چند ایڈیٹرز کے بجائے ورکنگ جنرلسٹوں کے ساتھ رابطہ قیم کریں اور کوئی ایسی ٹھوس اقتعامات کریں جس کے نتیجے میں ہم سمجھ سکیں کہ پاکستان میں میڈیا جو ہے وہ رسپانسیبل بھی ہو رہا ہے اور آزاد بھی ہو رہا ہے آزادی مادر پدر آزادی موجود ہے لیکن جس طریقے سے دس صحافیوں کا قتل ہوا ہے اس ملک میں آپ بتائیں کہ باقی جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ کس کنڈیشن میں کس سفیر میں اور کس طریقے سے ان کو کام کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کا آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں بہت ہو شکریہ Thank you Mohsin صاحب for appreciating AIO's initiative for holding this seminar You have truly said that media has been on forefront in projecting public voice on national issues but it needs to be more responsible Dear audience we have with us our guest of honour Mr Idriss Bakhtiar a veteran journalist Sir I request you to please come on Rostam and give your valuable views Please welcome Dr نظیر سانگی صاحب سراج صاحب جسٹی شفقت ابباطی صاحب Mohsin رضا سرور راؤ صاحب اور ساتھیا بی بی دیگر تمام میرے دوست احباب اور سامئین علام اقبال یونیورسٹی اس لحاظ سے ایک منفرد مقام رکھتی ہے دیگر اور بہت سارے کاموں کے علاوہ کہ انہوں نے قائد آزم کی سالگیرہ پر پہلی یونیورسٹی ہے جس نے تین روزہ تقریبات کا احتمام کیا ہے اور میں بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا لیکن مجھے شبہ ہے کہ شاید قائد آزم یونیورسٹی میں بھی جو ان کے نام سے ہے کوئی ایسی تقریبات ان کے لیے نہیں ہوئی ہیں اگر میں غلط ہوں تو آپ جسی کر سکتے ہیں شروع تو پتہ نہیں کہاں سے مجھے گفتو کرنی تھی لیکن بہت سارے کنفیوجن بیچ میں پیدا